اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل فسی پارٹ ون چپٹر نمبر ٹو اور آج اس کا آخری لیکچر ہے سٹارٹ کریں گے ہم کوئیسٹ نمبر ون zero two سے اگر دیفرنٹ ریلیشنز کی بات کی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ملٹیپلائی کر دینا ٹوٹل ریلیشن کے لیے نیچے ہم ایک فارمولہ دیکھیں گے تو ٹو آنسر کیا ہوگا آپ کے پاس سکس ہوگا ایفا سیٹ اے ہیس ٹو ایلیمنٹس اینڈ بی ہیس ٹری ایلیمنٹس تین ڈیفرنٹ فنکشنز ان اے کراس بی اب یہاں پہ اس کا بھی فارمولہ ہے تو اگر دو ایلیمنٹس پہلے میں ہو دوسرے میں کتنے ہو آپ کے پاس ٹری ایلیمنٹس ہوں تو ان کے جو ڈیفرنٹ فنکشنز ہوں گے وہ کتنے ہوں گے نائن ہوں گے اب یہ ٹوٹل ریلیمنٹس کا فارمولہ ہے اور یہ کیا ہے کہ اگر پہلے سیٹ میں ایلیمنٹس ہیں دوسرے میں ایلیمنٹس ہیں تو ٹوٹل ریلیشن جو ہیں وہ کیا بنیں گے ٹو ریز ٹو پار ایم کراس این ایفا سیٹ ایس ایلیمنٹس دین ڈیفرنٹ ریلیشنز ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ریلیشنز کیا ہوں گے ٹو ریز ٹو پار ٹو یہ ڈیفرنٹ ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں آپ نے اسے غور سے دیکھنا ہے اچھا دا انورس فنکشن آف ایکس وائے سچ دیٹ وائے ایکل تو ایم ایکس پلس سی ایس اب انورس جو ہے یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو نکالنے سکھایا تھا تو کیا ہوگا کہ آپ نے ایکس کو وائے سے ریپلیس کر دیں یہ اس کا کیا ہے کریکٹ آنسر اوکے این اپریشن وچیز پرفارمڈ آنا سنگل نمبر جو سنگل نمبر پر اپریشن پرفارم کیا جائے اسے ہم دیکھیں یونری کہتے ہیں جو دو پہ کیا جائے اسے ہم بائنری کہتے ہیں سکیرنگ کا نمبر اس اب ایک نمبر کا سکیر لینا ہے اس میں کوئی جمع نفی تو کرنا نہیں ہے یعنی کہ دو کو انوالو نہیں کرنا صرف اسی نمبر کو انوالو کرنا ہے ایک کو تو یہ کیا ہوگا یونری جیسے یہ ہے نا تھری کا سکیر لیا بس ٹھیک ہے تو یہ نائن بن گیا اب پلس جو ہے دو نمبروں کو ہمیں جمع کرنا پڑتا ہے دو کو تقسیم کرنا پڑتا ہے دو کو نفی کرنا پڑتا ہے یہ سارے تینوں جو ہیں جمع تقسیم اور یہ نفی جو ہے یہ سارے بائنری اپریشن ہیں لیکن جو سکیر روٹ ہے وہ کیا ہے یونری اپریشن ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک نمبر کے ساتھ اس کو ہم اپلائے کر سکتے ہیں جیسے ٹرینٹی فائیو ہے ٹھیک ہے تو اس کا سکیر روٹ لے لیں گے فران آن ایم ٹی سیٹ جی آف انکشن فرام جی کراس جی انٹو جی اس کارڈ اب یہ دیکھیں کہ یہ دو پہ اپلائے ہو رہا ہے جی کراس جی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے بائنری اپریشن ہے ٹھیک ہے آنسر تو یہ کیا نا ہے جیسے یہ ہم نے کہا کہ یہ بائنری ہے فرض کریں تو کیا کرتے ہیں دو پہ اپلائے کریں کہ آنسر ایک آئے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ کیا ہے ہمارے پاس بائنری اپریشن ہے جو دو کے اوپر اپلائے ہوتا ہے اینی سب سیٹ آف جی کراس جی اس کارڈ جی کراس جی کا کوئی بھی سب سیٹ ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ریلیشن ہوگا ٹھیک ہے یہ میں نے سٹارڈ میں ہی پڑھا دیا تھا کہ جب آپ کارٹیزین پروڈکٹ لیتے ہیں تو اس کے جتنے آنسر بھی ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں ریلیشن ہوتے ہیں سیٹ ون مائنس ون آئیوٹا مائنس آئیوٹا اس کلوزڈ ویڈرسپیکٹو اب اس میں کلویر اگر ہم چیک کرتے ہیں اگر پلاس کی بات کی جائے تو ون کو مائنس ون میں جمع کیا جائے جو آنسر زیرو آتا ہے اور زیرو اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جمع کے لحاظ سے تو کلوز نہیں ہے اگر نفی کی بات کی جائے تو پھر وہی بات کہ ون مائنس انٹو مائنس ون یہ ون پلاس ون ٹو بن جائے گا وہ بھی در نہیں ہے تو یہ بھی کلوز نہیں ہے ویڈرسپیکٹو مائنس اچھا یہ سٹیرک ہے اس کا ہم نہیں پتا جب تک کوئی نہ کوئی دیا نہ گیا ہو اس کے ساتھ کہ آپ سٹیرک کا کیا مطلب ہے تب تک ہم اسے اپلائے نہیں کر سکتے اب اگر ملٹیپلیکیشن کی بات کریں تو آپ دو کو ملٹیپلائے کریں کسی نمبر کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کریں تب بھی انسر جو ہے اسی سیٹ میں صحیح آئے گا تو یہ بھلا سیٹ جو ہے یہ کیا ہے کلوزڈ ہے ویڈرسپیکٹو ایکس ٹھیک the set of odd number is not closed with respect to اب دیکھیں odd number کا جو سیٹ ہے وہ کلوز نہیں ہے ایک تو جمع کے لحاظ سے بھی کلوز نہیں ہے نفی کے لحاظ سے بھی اس کی مثال میں دے دوں یہ میرے پاس جو ہے نا وہ ہے سیٹ آف آر نمبر اس میں پلس مائنس ون پلس مائنس تھری پلس مائنس فائی یہ سارے نمبر آتے ہیں اب اس میں فرض کریں ون ون پلس ون میں کر دیتا ہوں آنسر کیا آئے گا ٹو ٹو بلانگ کرتا ہے اسو کو نہیں کرتا ٹھیک ہے اگر نفی کی بات کی جائے وہی چلے وہی کر لیتا ہے ون مائنس ون زیرو ویچ داز ناٹ بلانگ ٹو سیٹ آف آر نمبر تو یہ دونوں اپریشن جو ہیں وہ نہیں پورا ہو رہا ہے مطلب ہے یہ جو سیٹ آف آر نمبر ہے یا کلوز نہیں ہے ویدھ رسپیکٹ ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے یہ ہوگا اس کو اب چیک کر سکتے ہیں وان انٹو تھری 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 انٹو فائی فیفٹین وچ آلسو آر نمبر لیٹ ایس بی آن آن ایمٹی سیٹ اینڈ آر سٹیر اکیز بائنری اپریشن ایڈ ایف کلویر پروپٹی ہولدن ایس تین اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بہت سارے ایم سی کیوز پڑھیں گروپ آئیڈ کیا ہے سیمی گروپ کیا ہے مونائٹ کیا ہے گروپ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم جتنے بھی وہ ہیں اس کا آنسر صحیح طرح سے کر لیں گے تو گروپ آئیڈ میں یاد رکھنا ہے آپ نے جو آپ کے پاس نان امٹی سیٹ ہے وہ صرف اور صرف اگر کلوزڈ ہو تو وہ کیا ہوگا گروپ آئیڈ ہوگا سیمی کب ہوگا کہ جب وہ کلوزڈ بھی ہو اور اسوسییٹیو بھی ہو ٹھیک ہے اسی طرح مونائٹ کب ہوگا جب کلوزڈ ہو اسوسییٹیو ہو ساتھ میں آئیڈینٹی ایگزسٹ کر جائے ٹھیک اور اسی طرح گروپ کب گنے گا کلوزڈ ہو اسوسییٹیو ہو آئیڈینٹی ہو ساتھ میں انورس بھی ہو ٹھیک ہے اس طرح بیلین کب بنے گا آئیڈینٹیو 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 تب بنے گا جب آپ کے پاس وہ گروپ بھی ہو ساتھ کموٹیٹیو بھی ہو کیا مطلب ہے کہ اس میں پانچ پراپرٹیز ہولڈ کرتی ہوں ٹھیک ہے اس کو دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ نان ایمٹی سیٹ ہے اگر صرف اور صرف اس میں کلوزر پراپرٹی ہولڈ کرتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا گروپ آئیڈ ہوگا یہ ہم نے ادھر پڑھ لیا ہے اس طرح نیچرل نمبر کا سیٹ ہے جمع کے لحاظ سے پہلی تو بات ہے نیچرل جمع کے لحاظ سے ہمیشہ کلوز ہوتا ہے کلوز ہوتا ہے اچھا سیمی گروپ اسوسییٹو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے مونائیڈ آئیڈنٹی ایگزسٹ کرتی ہے نیچرل نمبر میں پازیٹیو کے لحاظ سے نہیں آئیڈنٹی زیرو ہوتی ہے اور زیرو جو ہے نیچرل نمبر کے اندر نہیں ہے تو ہم یہاں پہ رک جائیں گے اور یہ ہمارا کیا بن جائے گا سیمی گروپ بن جائے گا اس طرح نیکسٹ ہے if w is the set of whole numbers then w plus is اب whole number جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں زیرو وان ٹو تھری اب ٹو سو آن ٹھیک ہے اب اس میں نیچرل نمبر والی دو باتیں تو ہیں تیسری اس میں اضافی زیرو بھی آگیا اس میں آئیڈنٹی بھی آگیا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا مونائیڈ بن جائے گا if n is the set of natural number then n ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے جو ہے n تو n کو دیکھ لیں جی n آپ کے پاس ہوتا ہے one two threes یہ سارے پازٹیو ہوتے ہیں تو associative بھی ان میں ہے closed بھی ہے اب one آگیا ہے تو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹی بھی آگئی ہے تو یہ تین چیزیں آگئی ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا مونائیڈ ہوگا اوکے for a non-empty set the set ps یعنی کہ power set اور intersection کے لحاظ سے اب power set intersection کے لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی set ہے اس کے اگر ہم power set لے لیتے ہیں میں یہاں پہ چھوٹا سا set لوں گا تاکہ اس کے power set تھوڑے سے بنے اب اس کے اگر power sets کی بات کی جائے وہ میرے پاس ہوں گے five a b a b ٹھیک ہے یہ ہوں گیا اب intersection ان میں سے کسی کو دو کو بھی آپس میں intersection کریں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوں گے اسی set میں سے یہ answer ہوں گے یعنی کہ a اور b کا intersection لیں five آئے گا جہاں پہ پڑا ہے a کا a کے ساتھ intersection لیں a آئے گا جہاں پہ پڑا ہے a کا a b کے ساتھ لیں intersection a آئے گا وہ بھی جہاں پہ ہے b کا a b کے ساتھ intersection لیں وہ بھی جہاں پہ پڑا ہے مطلب یہ close تو ہو گیا ٹھیک ہے اب associative کی بات کریں تو associative بھی ہوگا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے identities میں کیا ہے five اس کے اندر کیا ہے identity ہے تو تین چیزیں تو ہماری پوری ہو گئیں تو یہ کیا ہوگا monite ہوگا اس طرح union کے لحاظ سے بھی کوئی بھی non empty set ہو وہ جو power set ہے وہ monite ہوتا ہے if z is the set of integer then z dot is اب z set of integer ہے multiplication کے لحاظ سے اگر ہم z کی بات کرتے ہیں تو اس میں سارے کے سارے integers ہوتے ہیں کوئی بٹے والی term نہیں ہوتی اس لئے اس کا multiplicative inverse جو ہے وہ exist نہیں کرتا باقی چیزیں اس کے اندر ساری موجود ہوتی ہیں یعنی کہ پہلی تین چیزوں کو یہ satisfy کرتا ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے monite ہے لیکن اگر real number کی بات کی جائے تو real number group ہے کیونکہ اس میں جو ہے سب کچھ موجود ہے اس میں rational بھی ہیں اس میں zero بھی ہے one بھی ہے تو یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے with respect to addition جو ہے group ہوتا ہے if q is the set of rational number then q dot اب دیکھیں q rational number تو ہے تو لیکن یہ ہمارے پاس group نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جو zero ہے وہ کیوں کو بلانگ کرتی ہے اور zero کا جو multiplicative inverse ہے یعنی کہ one over zero وہ اس میں لائے نہیں کرتا تو اس لئے یہ کیا ہوگا پھر منائیڈ ہوگا یہ group نہیں ہوگا if s is the non empty set then identity element in ps with respect to intersection تو identity element پہلے بھی میں نے اوپر سوال میں بھی کہا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس خالی set ہوتا ہے then identity element u کے لحاظ سے بھی کیا ہوتا ہے خالی set ہوتا ہے the set of non zero real number with respect to multiplication اب اگر non zero کی بات کی جائے تو پھر یہ کیا ہوگا group ہوگا اگر zero شامل کر دیا جائے چاہے real number بھی ہیں تو with respect to multiplication وہ group نہیں بان سکتے کیونکہ zero کا جو ہے وہ multiplicative inverse ہم نہیں لے سکتے identity element in c plus complex کے اندر identity element جو ہے وہ one zero ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے identity element in c اچھا plus کا اور mine multiplication کا identity element جو ہے وہ کیا ہوتا ہے same ہوتا ہے set of first elements of order pair in a relation is called اب جو پہلے پہلے ہوتے ہیں ان کو domain کہا جاتا ہے اور جو دوسرے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے range بھی کہہ سکتے ہیں code domain بھی کہہ سکتے ہیں وہ ذرا ہم apply کر کے جب دیکھتے ہیں range ہے یا code domain ہے اوکے وہ پورے کا پورے set code domain ہوتا ہے اور جو function کے answers آ رہے ہوتے ہیں وہ output آ رہا تب رینج ہوتے ہیں بھی آر ڈس چائنٹ سٹ اگر ڈس چائنٹ ہیں تو ان کا intersection جو ہے وہ five equal ہوگا یہ understood ہے if s is equal to one two three four five six then number of s تو s کے اندر کتنے elements پڑے ہیں یہ سب کو نظر آ رہا ہے بھائی چھے ٹھیک ہے سوری یہ چھے فکٹوریل ہے یہ نہیں ہے یہ صرف سے six اوکے نیکسٹ ہے if a is equal to five then power set of a is اگر a five ہے تو اس کا power set بھی کیا ہوگا empty ہی ہوگا اس میں کوئی زیادہ element نہیں ہوں گے the graph of linear function linear function آپ کو پتا ہے اس کا graph کیا ہوتا ہے straight line ہوتی ہے a system of linear equations involved at least linear equation میں کم از کم ایک equation تو لازمی ہوتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں if a is a subset of b then a intersection b میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جو چھوٹا set ہوتا ہے انٹرسیکشن کا انصر وہی ہوتا ہے اب یہاں پہ a چھوٹا ہے تو انصر a ہوگا if a one two three b three four then a minus b تو a minus b یعنی کہ a سے b والے نکال لیں تو میرا خیال میں b میں ایک تین ہی ایسا ہے جو a سے نکال سکتے ہیں باقی یہ ویسا ہی رہے گا تو انصر کیا ہوگا one two the number of elements in a set of b is four the number of elements in power set تو یہ ہمیں فارمولہ کا پتہ ہے two raised to power n دو کی power 4 جو بنے گا سولہ ٹھیک ہے اچھا the number of all subsets of a set having three elements تو all subsets two raised to power n three elements ہیں تو یہ کدھنا بن جائے گا eight بن جائے گا انصر set of all possible subsets of a set is called کوئی بھی set ہے اس کے تمام subsets کا جو set ہوتا ہے اسے ہم power set بولتا ہے ٹھیک ہے set of integer is a group with respect to addition ملٹیپلکیشن کے لحاظ سے group نہیں ہے f is a function from a to b domain of f is equal to اب ڈومین جو ہے وہ ایک equal ہوتی ہے co domain b equal ہوتی ہے every function is a relation her function relation ہوتا ہے her relation function نہیں ہوتا inverse of any element of group is تو inverse کیا ہوتا ہے unique ہوتا ہے identity بھی unique ہوتی inverse بھی کیا ہوتا ہے unique ہوتا ہے تو آج کے لئے اتنا یہ چپٹر ہمارے ختم ہیں انشاللہ next ہم چپٹر نمبر 3 start کریں گے